بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد سعودی عربیہ میں مقیم پاکستانی، انڈیاں، بنگلہ دیشی جتنے بھی دوست یہاں پہ کام کرتے ہیں عرب ممالک میں ان کے لئے ایک بہت ہی خطرناک چیز سامنے آئی ہے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں جیسے کہ پاکستان سے، انڈیا سے یا بنگلہ دیش یہاں سعودی عربیہ میں ان کو جس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ اس مشکلات میں تین ماہ سے لے کے چھے ماہ تک کی سزا ہو سکتی ہے تین ماہ سے لے کے چھے ماہ تک جیل میں رہنا پڑ سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے جو بھی کوئی خارجی یعنی کہ پاکستانی، انڈیا اپنے ملک سے ٹریول کرتا ہے سعودی عربیہ کے لئے، عرب ممالک کے لئے تو وہ پاکستان سے مثال کے طور پر کچھ میڈیسن لے کے آتے ہیں یہاں پر سعودی عربیہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو میڈیسن ہے بہت مہنگی ہے لہٰذا آپ جب پاکستان سے آئیں تو یہ یہ چیزیں لکھے آئیں ابھی آپ کو پانچ شہ دن پہلے کہ میں ایک بات بتا دوں ایک دوست ہے اس کی جیب سے تین یعنی کہ ایک ڈسپریم پاکستان میں بڑی یہ کومن دوائی ہے سر میں درد ہو تو اگر آپ اس کو کھاتے ہیں تو فوری آپ کو حرام آ جاتا ہے انلیگل نہیں ہے لیکن سعودی عربیہ میں یہ بیان ہے سعودی عربیہ میں یہ اللوننگ ہے ایک دوست ہے وہ جو کام کرتا ہے اس کا جو معنی ہے سائے خاص ہے درائیونگ کرتا ہے تو وہ ابھا سے مکہ جا رہا تھا اور راستے میں جب ایک ناکہ آتا ہے تفشیش آتی ہے وہاں پہ اس کو رکا جاتا ہے اس کی جیب سے کچھ پیانیڈول گولی اور کچھ ڈسپریم نکلتی ہے وہ بندے کو آئے یہاں پہ تین مہینے ہوئے ہیں اور ابھی نایا نایا اس کا اکامہ بنا ہے درائیونگ سنس بنا ہے جب اس کی تلاشی لی گئی تو وہ ڈسپریم گولی مل گی اب انہوں نے اس بندے کو وہاں پہ ریسٹ کر لیا اور کل مجھے پتا چلا کہ اس بندے کو تین مہینے کے لیے جیل میں بھی دیا ہے اب اس کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ بتا سکے یہ کس مقصد کے لیے ہے حالہ تک کہ جو ڈسپریم یا پیناڈول کی گولی ہے وہ کوئی انلیگل نہیں ہے سعودی عربیا میں بھی پیناڈول ایکسٹرا اور پیناڈول سادھا بھی ملتی ہے اگر آپ پاکستان سے میڈیسن لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو جو بھی مرض ہے آپ پاکستان سے کسی بڑے ہسپیٹل سے ایک لیٹر کے اوپر لکھوا کے ڈاکٹر سے ہر چیز ٹیمپ کروا کے مطبع پورا اس کو ویریفائی پیچ کو یا ورک کو اپنے پاس رکھنا ہے پھر جا کے آپ کی خلاصی ہوگی آیا کہ اگر آپ شوگر پیشنٹ ہیں اگر آپ پاکستان سے انسولین لے کے آتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ مسئلہ بن سکتی ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان سے جب بھی آپ ٹریول کریں تو آپ کے پاس مکمل طور پر ہسٹری ہو میڈیکل رپورٹ ہو جس پر آپ ارم ممالک میں بچ سکیں آپ پرہیز گیا کریں جب آپ ٹریول کرتے ہیں سعودی ریبیا میں تو اپنی جیب میں یعنی کوئی بھی میڈیسن لے کے نہ گھوما کریں وقتی طور آپ کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہوتا آپ کو وہ الیسٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو جیل ہو سکتی ہے تین مہینے سے لے کے چھ مہینے تک اس کی سزا ہے اگر آپ کے پاس پاکستانی کسی ڈاکٹر سے لکھا ہوا کوئی ورک ہے کوئی سٹیمپ والا پیپر ہے کوئی سرکاری ہسپیٹل کا تو ایٹی پرسنٹ سے نائٹی پرسنٹ تک آپ پچھ سکتے ہیں ادر وائز آپ بیس بیس پتیز پچاس پچاس پتیز پانک پانک ڈبیاں لے کے آتے ہیں باکستان سے تو خدارہ اگر کسی جگہ پر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس کی سزا ہے یہ جو ڈسپرین گولی ہے یہ اپنے کمرے میں مت رکھیں اللہو نہیں ہے سعودی ریبیا میں اور اگر آپ کسی جگہ پر یا کئی لانگ روٹ پر جا رہے ہیں لانگ ٹرابل کر رہے ہیں تو اپنی جیب میں اپنی جیب کی اندر بلکل ہرگز نہیں رکھنی سائیڈ پر کہیں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو بہت ضروری چاہیے کیونکہ ہمارے پاکستانیوں کی یا ایک عادت ہے سر میں درد ہو ڈسپرین یا بہار ہے تو پینا ڈال کھا رہتے ہیں سعودی ریبیا میں یہ چیزیں الال نہیں ہیں تو میرا آپ لوگوں سے یہی ایک میسیج تھا تو آپ پرہیز کیجئے گا احتیاط کیجئے گا آپ کا فیدہ ہے آپ کی فیملی کا فیدہ ہے بہت شکریہ